اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فاطمہ قاسمی شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز نگران وزیراعظم کے معاملے پر نواز شریف اور عاصف درداری کے دنمیان اقلافات سامنے آگئے ذرائق مطابق نگران وزیراعظم کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا امکان ہے پیپلز پارٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے جولیل عباس چیلانی کا نام دے رکھا ہے ذرائق مطابق پیپلز پارٹی فروری مارچ میں نئی حلقہ بنیوں کے ساتھ ہر صورت عام انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے جبکہ میاں نواز شریف نگران وزیراعظم کے لیے اپنا امیدوار چاہتی ہے جس میں عصاق دار کا نام ابھی بھی سرے فہرست ہے نون لیگ کا الیکشن کے انعقاد پر کوئی واضح موقف نہیں ہے ذرائق مطابق نگران وزیراعظم کے معاملے پر ڈیڈ بلوک کے حوالے سے نواز شریف اور عاصف ذرداری میں جلد ایک اور ملاقات مطبق ہے ذرائق کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کے سربراہان اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اگلے چوبیس کھنٹوں تک جلیل عباس چلانی، چیئرمن سینٹ، سازی سنجرانی، اساق دار اور حفیظ شیخ کے ناموں پر دوبارہ مشابرت ہوگی نگران وزیراعظم کی تقروری پر وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجعہ ریاض میں اتفاق فرائے نہ ہسکا نگران وزیراعظم کی تقروری کے حوالے سے شہباز شریف اور راجعہ ریاض میں آج دوبارہ مشابرت ہوگی راجعہ ریاض کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور ہمارے ناموں کی کل تداد چھے ہیں میں نے وزیراعظم سے کہا کہ آپ میرے اور میں آپ کے ناموں پر غور کرتا ہوں ذرائقہ کہنا ہے کہ نگران وزیراعظم کی تقروری کے حوالے سے امید ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجعہ ریاض آج کسی ایک نام پر اتفاق کرنے گے وزیراعظم شہباز شریف نے نگران سیٹ اپ کے لیے تحادیوں سے نام طلب کر لیے اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ سربراہ کافلی کے چھوڑری شجاعت حسین کا خط وزیراعظم شہباز شریف کو موصول ہو گیا ہے جس میں انہوں نے نگران وزیراعظم کے لیے پانچ نام دیئے ہیں ذرائقہ مطابق چھوڑری شجاعت کے تجویز کردہ ناموں میں ڈاکٹر امجد آئیشہ گلالائی انصر فارو غلام مصطفی ملک اور ڈاکٹر ارفان شامل ہیں چھوڑری شجاعت نے وزیراعظم شہباز شریف کو کافلی کی کور کمیٹی کی سفاری شاہ سے بھی اگاہ کر دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے سابق سیکیٹری خارجہ جلیل عباس جلانی کے نام پر اتفاق کر لیا ذرائقہ مطابق سابق سیکیٹری خارجہ جلیل عباس جلانی نگران وزیراعظم کی دور میں سب سے آگے اور مضبوط امویت بار بن گئے بعض ذرائقہ مطابق جلیل عباس جلانی کا ملک نگران وزیراعظم بننے کا قوی امکان ہے اس سلسلے میں جلیل عباس جلانی کی اہم سیاسی جماعتوں کی آلہ قیادت سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ذرائقہ مطابق جلانی کے نام پر سب ذمہ دران کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس حوالے سے جلیل عباس جلانی نے کہا کہ نگران وزیراعظم کی ذمہ دی گئی تو قومی پر سمجھ کر نبھاؤں گا الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ نہ کر سکا الیکشن کمیشن کی نئی مردم شماری سے پیدا صورتحال پر دو اجلاس ہوئے جو کے بے نتیجہ رہے ذرائقہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کروانے پر تزب زب کا شکار ہے ذرائق کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو لیگر ٹیم نے آرٹیکل اکاون فائف کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے تتازے سے اگاہ کیا لیگر ٹیم تجانت سے رائے دی گئی کہ اسمبلیہ تعلیر ہونے کا انتظار کیا جائے ذرائق کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ سردر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے یا نہیں پاکستان پوڑے سے فی الوقت اتنا ہی موسیقی